دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سریز کا دوسرا اور آخری مقابلہ ممبئی کے بان کھڑے سٹیڈیم میں کھیرا جا رہا ہے آج میچ کا دوسرا دن تھا تو وہیں بھارت کے گیندبازوں نے ٹیم انڈیا کی زبردستے واپسی کراتے ہوئے نیوزیلینڈ کو اسی کی پہلی پاری میں کیبل بانسٹ رن پر ڈھیر کر دیا حالانکہ اس اسکور کے ساتھ ہی نیوزیلینڈ کے نام کئی شرمناک ریکارڈ درج ہو گئے ہیں دراصل دوستو نیوزیلینڈ کا یہ ہے اسکور ٹیسٹ کی ایک پاری میں بھارت میں کسی بھی ٹیم کا سب سے کم اسکور ہے اس سے پہلے یہ ہے ریکارڈ بھارت کے ہی نام تھا جس نے انیس سو ستاسی میں ویسٹن ڈیز کے خلاف دلی میں کیبل پچھتر رن بنائے تھے اس کے بعد بھارت نے ہی دوہجار آٹھ میں احمد آباد میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک پاری میں چھتر رن بنائے تھے اس کے لئے نیوزیلینڈ کا ٹیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں بھارت کے خلاف اب تک کا یہ ہے نیو نتم اسکور ہے اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے ناگپور میں دوہجار پندھرہ میں بھارت کے خلاف سب سے نیو نتم اسکور 89 رن بنائے تھا ساتھی بھارت کے خلاف ٹیسٹ کی ایک پاری میں تیسرا سب سے نیو نتم اسکور انگلینڈ کے نام ہے جس نے سال دوہجار اکیس میں احمد آباد میں اکیاسی رن بنائے تھے اس سے پہلے سلنکا نے 1990 میں چنڈیگر میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ کی ایک پاری میں بیاسی رن بنائے تھے حالانکہ دوستو نیوزیلینڈ کی طرف سے بھی کیوی سپنر ایجاز پٹل نے اتحاس رج دیا ہے انہوں نے بھارتی پاری کے سبی دس وکیٹ جھٹک لیے اس کے ساتھ ہی وہ ٹیسٹ کی ایک پاری کے سبی دس وکیٹ جھٹکنے والے ماتری تیسرے سپنر بن گئے ہیں محرحال دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹفیکشن بیل میں آل سلیک کرنا نہ بھولیں